دیر رات کو دن کی آخری میٹرو میں اکیلے میں اور میرے سامنے ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ بیٹھی تھی اس انسیڈنٹ کے بعد میری کبھی رات میں اکیلے میٹرو میں ٹراول کرنے کی ہمت نہیں ہوئی یہ کہانی ہے سورف کی جنوری دوہزار دیس کی سورف ساکیت مستت ایک پروڈکشن ہاؤس میں کام کرتا تھا اکثر شوٹ سے لیٹ ہو کر دن کی آخری میٹرو پکڑ کر وہ اپنے گھر کی اور جاتا تھا ایسے ہی ایک دن وہ ساکیت سے اپنے گھر کو میٹرو پکڑ رہا تھا اس دن سنڈے تھا چھٹی کا دن ہونے کے قارن ایک دم کھالی میٹرو اس کے سامنے رکھی جیسے ہی وہ میٹرو میں چڑھا اسے دروازے کے سائیڈ میں ایک پچھا اور اس کی ماں بیٹھی ہوئی دیکھی وہ اچانک ان دونوں کو دیکھ کر گھبرا گیا کیونکہ باہر سے جب اس نے میٹرو کے اندر دیکھا تھا تو اسے پوری میٹرو میں کوئی نہیں دیکھا تھا اس نے سوچا کہ شاید اس نے اتنی گوھر سے دیکھا ہی نہیں اس لئے اسے وہ بچہ اور عورت وہاں بیٹھے نہیں دیکھے وہ یہ سب اگنور کرتے ہوئے ان کے سامنے والی سیٹ پہ جا بیٹھا وہ ماں بیٹا سورف کو بڑے عجیب لگے ایک تو ایک ساتھ ہوتے ہوئے بھی وہ دونوں آپس میں بلکل بات نہیں کر رہے تھے اور تو اور بینا پلک جھپکائے دونوں بس سامنے کی اور گھورے جا رہے تھے کسی مردے کی طرح ان دونوں کے کپڑے بہت گندے پرانے سے اور فٹے ہوئے سے تھے سورف دو سیٹ چھوڑ کر ان کے سامنے کی اور بیٹھا تھا کیریوسٹی میں اس نے مڑ کر دیکھا کہ وہ دونوں اتنی گوھر سے کیا چیز دیکھ رہے ہیں پر اسے وہاں کچھ الگ نہیں دیکھا میٹرو میں اکیلے ٹرائول کرتے ہوئے بور ہونے کے کارن اس نے اپنے فون میں گیم کھیل کر ٹائم پاس کرنے کا سوچا گیم اوپن کرتے ہی گیم کا میوزک کافی لاؤڈلی فون کے سپیکر میں پلے ہوا تھوڑا آکورڈ ہو کے اس نے سامنے اس بچے اور اس کی ماں کو دیکھا تو وہ بڑی عجیب طرح سے اسی کی اور دیکھے جا رہے تھے آکورڈ ہو کے اس نے اس بچے کو سمائل بھی پاس کری اور تب بھی وہ دونوں اسی کو گھورے جا رہے تھے سوروف کو یہ سب بڑا عجیب سا لگ رہا تھا تب ہی میٹرو اگلے سٹیشن پہ رکھی اور وہ دونوں ماں بیٹے کھولے ہوئے گیٹ سے بھار کو دیکھنے لگے جیسے انہیں لگا تھا کہ کوئی اور بھی میٹرو میں انٹر کرے گا اور اس ٹیشن پہ میٹرو میں کوئی نہیں چڑھا سوروف اپنے فون میں گیم کھیل رہا تھا اور وہ ماں اور اس کا بیٹا سامنے کی اور دیکھے جا رہے تھے اگلہ سٹیشن آیا اور وہ گیٹ کھلتے ہی بہار کی اور جھاکنے لگے اور گیٹ بند ہوتے ہی واپس سے سامنے کی اور شوٹ کے کارنڈ سوروف بہت زیادہ تھک رہا تھا تو اس نے آنکھیں بند کر کے بیٹھنے کا سوچا سوروف وہ کبھی سفر کرتے ہوئے یا کہیں گھر کے باہر نیند نہیں آتی تھی تو وہ بس آنکھیں بند کر کر ریلیکس ہی کر رہا تھا قریب دو سٹیشن بعد اس نے اپنے آنکھیں کھولی پر سامنے وہ عورت اور اس کا بیٹا نہیں تھے سوروف ایک دم سوچ میں پڑ گیا کہ اسے نہ ہی کوئی ان لوگوں کی آواز آئی اور نہ ہی ان لوگوں کی کوئی موومنٹ فیل ہوئی تو وہ لوگ اچانک سے کھان گائب ہو گئے سوروف یہ سب سوچی رہا تھا ابھی سوروف کو سامنے ریفلیکشن میں وہ عورت اور اس کا بیٹا اپنے بغل میں بیٹھے ہوئے دیکھے وہ ترنت موڑا تو وہ دونوں سکے بغل میں بیٹھے مسکر آ رہے تھے سوروف گبرا کر آگے کے ڈبے کی اور بھاگنے لگا یہ سوچ کر کہ آگے کہیں کوئی اسے مل جائے گا وہ آگے جاتا گیا پر کوئی بھی آگے کے ڈبوں میں نہیں تھا میٹرو کے سب سے پہلے ڈبے میں جیسے ہی سوروف پہنچا تو اگلا سٹیشن آنے کے کارڑ میٹرو کے گیٹ بھی کھل گئے تھے سوروف اٹا فٹ میٹرو سے اتر کر بہار کی اور بھاگا اور جب تک وہ پوری طرح سے سٹیشن کے باہر نہیں نکل گیا وہ بھاگتا چلا گیا سٹیشن کے باہر آ کر اس نے چین کی سانس لی اور وہ وہاں سے آٹو پکڑ کے اپنے گھر کو چلا گیا سوروف کو لگا کہ کہانی یہی ختم ہو گئی ہے مگر گھر پہنچ کر جب وہ کپڑے چینج وغیرہ کر کے سویا تو اس کے سپنے میں اسے وہی عورت اور اس کا بیٹا اپنے کمرے میں موجود دکھے وہ اپنے بیٹ پہ جس طرح سے سو رہا تھا اسی طرح سے لیٹے ہوئے ان دونوں کو کیمرے سے بات کرتے ہوئے اپنے سپنے میں شوٹ کر رہا تھا بلکل اسی طرح سے جس طرح سے ایک انٹرویو شوٹ ہوتا ہے تب ہی اچانک سے بچہ مڑ کر سوروف کا گلہ دبانے لگتا ہے سوروف کی اچانک آنکھ کھلتی ہے اور کچھ پل کے لیے وہ بیٹ سے نہ ہی اٹھ پا رہا تھا اور نہ ہی کچھ بول پا رہا تھا جیسے کی اسے سلیپ پرائلیسز ہو گیا ہو بیٹ پہ پیرلائز پڑے ہوئے اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کی کوئی اصل میں اس کا گلہ دبا رہا ہو اور کوئی سامنے دیکھ نہیں رہا تھا وہ بیٹ پہ پڑے پڑے تڑا پی رہا تھا تب ہی اچانک اس کا فون بچتا ہے فون کی آواز سے سوروف کو ایک دم ہوش آتا ہے اور وہ پوری طرح سے اٹھ جاتا ہے اٹھتے ہی وہ کمرے کی لائٹ جلاتا ہے اور چاروں طرف دیکھتا ہے اور اسے کمرے میں کوئی نظر نہیں آتا اس رات سوروف اتنا ڈر گیا تھا کہ وہ ایک منٹ پہلی نہیں سویا اور نہ ہی کبھی رات میں اکیلے میٹروں میں ٹرابل کرا اس ڈر سے کہ کبھی وہ دونوں سے دوبارہ کہیں نہ دیکھ جائیں تو کیسی لگی آپ لوگوں کو ہماری آج کی سٹوری اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا موسیقی